بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وآتينا موسى الكتاب وجعلناه مذنب بني اسرائیل ان لا تتخذوا من دوني وكيلا ذرنية من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكرا وقضينا الى بني اسرائیل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن عنوا كبيرا فانا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولی بأس شديد فعثنا عليكم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار وكان وعدا مفعولا وہ قادر مطلق جو ہر خامی سے پاک ہے ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصا یعنی بیت المقدس تک جس کے چاروں طرف ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں بے شک وہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے اور ہم نے موسیٰ کو کتاب ان آیت کی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے رہنمہ مقرر کیا تھا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہرانا اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا بے شک نوح ہمارے شکرگزار بندے تھے اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ تم زمین میں دو دفعہ فساد مچاؤگے اور بڑی سرکشی کرو گے پس جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دئیے اور وہ شہروں کے اندر پھیل گئے اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنین وجعلناكم اكثر نفيرا ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم فلها فاذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علو تتبيرا عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا واجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوام ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالفات ان لهم اجرا كبيرا وانا الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا انیما پھر ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ دیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تم کو جماعت کثیر بنا دیا اگر تم نیکوکاری کروگے تو اپنی جانوں کے لئے کروگے اور اگر آمالِ بد کروگے تو ان کا وبال بھی تمہاری ہی جانوں پر ہوگا پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد بیت المقدس میں داخل ہو گئے تھے اسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے اور اگر تم پھر وہی حرکتیں کروگے تو ہم بھی وہی پہلا سلوک کریں گے اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لئے قیت خانہ بنا رکھا ہے یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لئے عجر عظیم ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لئے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے ویدعو الانسان بالشر دعاءه بالقیر وکان الانسان عجونا واجعلنا اللیل والنهار آیتین فمحونا آیت اللیل واجعلنا آیت النهار مبصرہ لتبتغوا فضلا من ربکم ولتعلموا عدد السنین والحساب اور انسان جس طرح جلدی سے بھلائی مانتا ہے اسی طرح برائی مانتا ہے اور انسان بڑا جلد باز ہے اور ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا ہے سو رات کی نشانی کو تاریخ بنایا اور دن کی نشانی کو روشن تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل یعنی روزی تلاش کرو اور برسوں کا شمار اور حساب جانو اور ہم نے ہر چیز کی بخوبی تفصیل کر دی ہے اور ہم نے ہر انسان کی آمال نامے کو بصورت کتاب اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے اور قیامت کے روز وہ کتاب اسے نکال دکھائیں گے جس سے وہ کھلا ہوا دیکھے گا کہا جائے گا کہ اپنی کتاب پڑھ لے تو آج اپنا آپ ہی حساب کرنے والا کافی ہے من اهتدى فانما يهتدین نفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى وما كنا معذبین حتى نبعت رسولا جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے لئے اختیار کرتا ہے اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہوگا اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے اور جب ہمارا ارادہ کسی بستی کے حلاق کرنے کا ہوا تو وہاں کے آسودہ لوگوں کو فواہش پر معمور کر دیا تو وہ نافرمانیا کرتے رہے پھر اس پر عذاب کا حکم ثابت ہو گیا اور ہم نے اسے حلاق کر ڈالا اور ہم نے نوح کے بعد بہت سی امتوں کو حلاق کر ڈالا اور تمہارا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے اور دیکھنے والا کافی ہے اور ہم نے اسے حلاق کرنے کا حلاق کرنے کا حلاق کرنے کا حلق 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 کرن جو شخص دنیا کی آسودگی کا خواہش مند ہو تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جل دے دیتے ہیں پھر اس کے لئے جہنم کو ٹھکانہ مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ نفرین سن کر اور درگاہِ الٰہی سے راندہ ہو کر داخل ہوگا اور جو شخص آخرت کا خواستگار ہو اور اس میں اتنی کوشش کرے جتنی اسے لائق ہے اور وہ مومن بھی ہو تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش ٹھکانے لگتی ہے ہم ان کو اور ان کو سب کو تمہارے پروردگار کی بخشش سے مدد دیتی ہیں اور تمہارے پروردگار کی بخشش کسی سے رکی ہوئی نہیں دیکھو ہم نے کس طرح باز کو باز پر فضیرت بخشی ہے اور آخرت درجوں میں دنیا سے بہت برتر اور برتری میں کہیں بڑھ کر ہے اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ ملامتیں سن کر اور بے قس ہو کر بیٹھے رہ جاؤ گے وقضا ربك ان لا تعبدوا الا ایاهما بالوالدین احسانا اما يبدغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما افر ولا تنهرهما وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الدُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماباپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اُف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے بات عدب کے ساتھ کرنا اور اجز و نیاز سے ان کی آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے پروردگار جیسا انہوں نے مجھے بجپن میں شبطت سے پرورش کیا ہے تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا پروردگار اس سے بخوبی واقع ہے اگر تم نیک ہوگے تو وہ رجوع لانے والوں کو بخش دینے والا ہے وَآَاتِذَا قُرْبَا حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبِنَ السَّبِينِ وَلَا تُبَدِّلْتَ بِذِيرًا اِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنُهُمْ اِبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُمْهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعْدَ مَنُومًا مَحْسُورًا اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْطَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ قَبِيرًا بَصِيرًا اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق عطا کرو اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ کہ فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کی نعمتوں کا کفران کرنے والا یعنی ناشکرہ ہے اور اگر تم اپنے پروردگار کی رحمت یعنی فراخ دستی کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہو ان مستحقین کی طرف توجہ نہ کر سکو تو ان سے نرمی سے بات کہہ دیا کرو اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندہ ہوا یعنی بہت تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں اور نہ بالکل کھول ہی دو کہ سبھی کچھ دے ڈالو اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ اور حسرت زدہ ہو کر بہت جاؤ بے شک تمہارا پروردگار جس کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِيَةَ إِلَّا قِنْ نَحْنُ نَغْلُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ اِنَّ قَدْنَهُمْ كَانَ قِطَعًا كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَمِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْنِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْنِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا وَلَا تَقْعَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغْ عَشُدَّهِ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا الْكَيْنَ إِذَا كِلْتُوا وَجِنُوا بِالْقِصْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَانِكَ فَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَقْلِيلًا اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرنا کیونکہ ان کو اور تم کو ہمیں رزق دیتے ہیں کچھ شک نہیں کہ ان کا مار ڈالنا بڑا سخت گناہ ہے اور زنہ کے پاس بھی نہ جانا کہ وہ بے حیائی ہے اور بری راہ ہے اور جس جاندار کا مارنا اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر یعنی بفتوہ شریعت اور جو شرف ظلم سے قتل کیا جائے ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے کہ ظالم قاتل سے بدلہ لے تو اس کو چاہیے کہ قتل کے قصاص میں زیادتی نہ کرے کہ وہ منصور و فتحیاب ہے اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکنا مگر ایسے طریق سے کہ بہت بہتر ہو یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے اور اہد کو پورا کرو کہ اہد کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی اور جب کوئی چیز ناب کر دینے لگو تو پیمانہ پورا بھرا کرو اور جب تول کر دو تو ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو یہ بہت اچھی بات اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَنَكَ بِهِ عِلْمِ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُمَ سْئُولَا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَانَ طُولَا کُلُّ دَالِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْحًا دَالِكَ مِنَّا أَوْحَا إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةَ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَاہً آخَرَ فَتُمْقَا فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا اور اے بندے جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ کہ کان اور آنکھ اور دل ان سب آزا کے بارے میں ضرور باز پرس ہوگی اور زمین پر اکڑ کر اور تن کر مت چل کہ تو زمین کو پھاڑ تو نہیں دالے گا اور نہ لمبا ہو کر پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ جائے گا ان سب عادتوں کی برائی تیرے پروردگار کے نزدیک بہت ناپسند ہے اے پیغمبر یہ ان ہدایتوں میں سے ہیں جو اللہ نے حکمت کی باتیں تمہارے طرف وحی کی ہیں اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ ایسا کرنے سے ملامت زدہ اور راندہ درگاہ بنا کر جہنم میں ڈال دیئے جاؤ گے اَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّغَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاتًا اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَتْذَكَّرُوا وَمَا يَزْيِدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَبْتَغُوا إِلَا دِلْعَرْشِ سَبِيلًا سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا دَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا مشرقو کیا تمہارے پروردگار نے تم کو تو لڑکے دیے اور اپنے لئے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا کچھ شک نہیں کہ یہ تم بڑی نامقول بات کہتے ہو اور ہم نے اس قرآن میں ترہ ترہ کی باتیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں مگر وہ اس سے اور بدک جاتی ہیں کہہ دو کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ یہ کہتی ہیں تو وہ ضرور عرش والے کی طرف لڑنے بھیڑنے کے لیے رستہ نکالتے وہ پاک ہے اور جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس سے اس کا رتبہ بہت عالی ہے ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے بے شک وہ بردبار ہے غفار ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَاجْعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوا هُوَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرًا اَنضُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْتَانَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِعُونَ سَبِيلًا اور اے نبی جب تم قرآن پڑھا کرتے ہو تو ہم تم میں اور ان لوگوں میں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے چھپا ہوا پردہ یعنی حجاب ڈال دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر بھی پردے ڈال دیتے ہیں کہ اسے سمجھ نہ سکیں اور ان کے کانوں میں سکل پیدا کر دیتے ہیں اور جب تم قرآن میں اپنے پروردگار یکتہ کا ذکر کرتے ہو تو وہ لوگ بدک جاتی ہیں اور پیٹ پھیر کر چل دیتے ہیں یہ لوگ جب تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جس نیت سے یہ سنتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں یعنی جب ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے دیکھو انہوں نے کس کس طرح کی تمہارے بارے میں باتیں بنائی ہیں سو یہ گمراہ ہو رہے ہیں اور رستہ نہیں پا سکتے وقالوا ائذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا قلقونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطرقوا اول مرة فسيهرضون ایك رؤوسهم وَيَقُولُونَ مَتَاهُونَ قُلْ عَسَاءً يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلاً وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِي أَحْسَنَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَالَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًا مُبِينًا اور کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور چور چور ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہو کر اٹھیں گے کہہ دو کہ خواہ تم پتھر ہو جاؤو یا لوہا یا کوئی اور چیز جو تمہارے نزدیک پتھر اور لوہے سے بھی زیادہ سخت ہو جھٹ کہیں گے کہ بھلا ہمیں دوبارہ کون جلائے گا کہہ دو کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تو تاجب سے تمہارے آگے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا کب ہوگا کہہ دو امید ہے کہ جل ہوگا جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کے ساتھ جواب دوگے اور خیال کروگے کہ تم دنیا میں بہت کم مدت رہے اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد دلوا دیتا ہے کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے ربکم اعلم بکم ان يشاء يرحمكم او ان يشاء يعذبكم وما ارسلناك عليهم وكيلا وربک اعلم بمن في السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعضه وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذین دعمكم من دونه فلا يضیکون کشف الضر عنكم ولا تخویلا اولئیکا الذین یدعون یبتغون الى ربهم الوسیلت یبتغون الى ربهم الوسیلت ایم اقرب ویرجون رحمتہو ویقافون عذابہ ان عذاب ربک کان محدورا تمہارا پروردگار تم سے خوب واقف ہے اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے اور ہم نے تم کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا اور جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں تمہارا پروردگار ان سے خوب واقف ہے اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داود کو زبور انعیت کی کہو کہ مشرکو جن لوگوں کے نسبت تمہیں معبود ہونے کا گمان ہے ان کو بلا دیکھو وہ تم سے تکلیف کے دور کرنے یا اس کے بدل دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے یہ لوگ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے ہاں ذریعہ تقرب تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون ان میں اللہ کا زیادہ مقرب ہوتا ہے اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں بے شک تمہارے پروردگار کا عذاب دھرنے کی چیز ہے وَإِن مِن قَرْيَةٍ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ اِنَّ رَبَّكَ احَرْطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّعِيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ اِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ اِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ اِلَّا قُوْيَانًا كَبِيرًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اِسْجُدُوا لِآدَم فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِي سَقَالَ اَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنَا اور کفر کرنے والوں کی کوئی بستی نہیں مگر قیامت کے دن سے پہلے ہم اسے ہلاک کر دیں گے یا اسے سخت عذاب دیں گے یہ کتاب یعنی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اور ہم نے نشانیاں بھیجنی اس لیے محقوف کر دیں کہ پہلے لوگوں نے اس کی تقزیب کی تھی اور ہم نے سموت کو اونٹنی نبوت سوالے کی کھلی نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا اور ہم جو نشانیاں بھیجا کرتے ہیں توڑ درانے کو اور جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارا پروردگار لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور جو منظر ہم نے تمہیں دکھایا اس کو لوگوں کے لیے آزمائش کیا اور اسی طرح تھوہر کے درخت کو جس پر قرآن میں لانت کی گئی اور ہم انہیں دراتے ہیں تو اس سے ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا بولا کہ بھلا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو تُو نے مٹی سے پیدا کیا ہے قال ارأيتك هذا الذي كرمت عليك لئن اخرتني الى يوم القیامة لا احتنكن ذریتهم الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موقورا واستفجز من استطعت منهم بصوتك وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَعَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرًا اِنَّ عِبَادِي نَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِينَا اور ازراح تنس کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی وہ ہے جسے تُو نے مجھ پر فضیلت دی ہے اگر تُو مجھ کو قیامت کے دن تک کی محلت دے تو میں تھوڑے سے شخصوں کے سوا اس کی تمام اولاد کی جڑھ کاٹتا رہوں گا اللہ نے فرمایا یہاں سے چلا جا جو شخص ان میں سے تیری پیرہ بھی کرے گا تو تم سب کی جزا جہنم ہے اور وہ پوری سزا ہے اور ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکاتا رہے اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہے اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے اور ان سے وعدہ کرتا رہے اور شیطان جو وعدے ان سے کرتا ہے سب دھوکہ ہے جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں اور اے پیغمبر تمہارا پروردگار کارساز کافی ہے ربکم الذي يسجی لكم الفنک في البحر لسبتا من فضله انه كان بكم رحیما واذا مسكوا الضر في البحر ظل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا اَفَأَمِنْتُمْ اَنْ يَخْصِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا اَمْ أَمِنْتُمْ اَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً اُخْرًا فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل سے روزی تلاش کرو بے شک وہ تم پر مہربان ہے اور جب تم کو سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے یعنی دوبنے کا خوف ہوتا ہے تو جن کو تم پکارا کرتے ہو سب اس پروردگار کے سوا گم ہو جاتی ہیں پھر جب وہ تم کو دوبنے سے بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو تم مو پھیر لیتے ہو اور انسان ہے ہی ناشکرہ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ اللہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھنسا دے یا تم پر سنگریزوں کی بھری ہوئی آنڈھی چلا دے پھر تم اپنا کوئی نگہبان نہ پاؤ یا اس بات سے بے خوف ہو کہ تم کو دوسری دفعہ سمندر میں لے جائے پھر تم پر تیز ہوا چلائے اور تمہارے کفر کے سبب تمہیں دبو دے پھر تم اس معاملے میں اپنے لیے کوئی باز پرس کرنے والا نہ پاؤ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمْ مَنْ خَلَقْنَا تَفْطِيلًا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَا وَأَضَلُّ سَبِيلًا اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو خشکی اور تریم سواری دی اور پاکیزہ روزی عطا کی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواوں کے ساتھ بلائیں گے تو جن کے عامال کی کتاب ان کے دہنے ہاتھ میں دی جائے گی وہ اپنی کتاب کو خوش ہو ہو کر پڑھیں گے اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا اور جو شخص اس دنیا میں اندھا ہو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور نجات کے رستے سے بہت دور وَإِن كَادُوا لَيَفْلِ لِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِعَلَيْنَا قَيْرَا وَإِذَا لَتَّقَرُكَ اولا ان تغبتناك لقد كت تركن إليهم شيء قليلا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات لما تجدنك علينا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإن لا يذبتون خلافك إلا قليلا سنت من قد أرسلنا قبلك من رسولنا وَلَا تجدن سنتنا تحميلا اور اے پیغمبر جو وہی ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے قریب تھا کہ یہ کافر لوگ تم کو اس سے بہکا دیں تاکہ تم اس کے سوا اور باتیں ہمارے نسبت بنا لو اور اس وقت وہ تم کو دوست بنا لیتے اور اگر ہم تم کو ثابت قدم نہ رہنے دیتے تو تم کسی قدر ان کی طرف مائل ہونے ہی لگے تھے اس وقت ہم تم کو زندگی میں بھی عذاب کا دگنا اور مرنے پر بھی دگنا مزا چکھا دے پھر تم ہمارے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے اور قریب تھا کہ یہ لوگ تمہیں زمین مکہ سے پھسلا دیں تاکہ تمہیں وہاں سے نکال دیں اور اس وقت تمہارے بعد یہ بھی نہ رہتے مگر کم جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے ان کا اور ان کے بارے میں ہمارا یہی طریق رہا ہے اور تم ہمارے طریق میں تغیر و تبدل نہ پاؤگی اقم الصلاة لدنوک الشمس الى غسق اللین وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن اللین فتهجد به نافلتا لك عسا ان يبعثك ربک مقاما محمودا وقل رب ادخلنی مدقل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل كان زموقا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورت کے دھلنے سے رات کے اندھیرے تک زہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں اور صبح کو قرآن پڑھا کرو کیونکہ صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا فرشتوں کی حاضری کا مقاہ ہوتا ہے اور بعض حصہ شب میں بیدار ہوا کرو اور تحجد کے نماز پڑھا کرو یہ شب خیزی تمہارے لیے ایک اضافی حمل ہے امید ہے کہ اللہ تم کو مقام محمود پر فائز فرمائے اور کہو کہ اے پروردگار مجھے مدینے میں اچھی طرح داخل کیجو اور مکہ سے اچھی طرح نکالیو اور اپنے ہاں سے زور و قوت کو میرا مددگار بنائیو اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا بے شک باطل نابود ہونے والا ہے وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزید الظالمین الا خسارا واذا انعمنا على الانسان اعرض ونآ بجانبه واذا مسه الشر كان يأسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدا سبيلا ويسألونك على الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا الا رحمة من ربك ان فضله كان عليك كبيرا اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لئے شفاء اور رحمت ہے اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے اور جب ہم انسان کو نعمت بخشتے ہیں تو روگردان ہو جاتا ہے اور پہلو پھیر لیتا ہے اور جب اسے سختی پہنچتی ہے تو ناومید ہو جاتا ہے کہہ دو کہ ہر شخص اپنے طریق کے مطابق عمل کرتا ہے سو تمہارا پروردگار اس شخص سے خوب واقع ہے جو سب سے زیادہ سیدھے رستے پر ہے اور تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دو کہ وہ میرے پروردگار کا ایک حکم ہے اور تم لوگوں کو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے اور اگر ہم چاہیں تو جو کتاب ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں اسے دلوں سے مہب کر دیں پھر تم اس کے لئے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاؤ مگر اس کا قائم رہنا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے کچھ شک نہیں کہ تم پر اس کا بڑا فضل ہے قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فابا اكثر الناس الا کفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض انبوعا او تكون لك جنة من خير وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بيت من زغف او توقع في السماء ولن نؤمن لرقیك ولن نؤمن لرقیك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنتو إلا بشرا رسولا کہہ دو کہ اگر انسان اور جن اس بات پر مجتمع ہوں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ لا سکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں اور ہم نے قرآن میں سب باتیں ترہ ترہ سے بیان کر دی ہیں مگر اکثر لوگوں نے انکار کرنے کے سبا قبول نہ کیا اور کہنے لگے کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عجیب و غریب باتیں نہ دکھاؤ یعنی یا تو ہمارے لئے زمین سے چشمہ جاری کر دو یا تمہارا کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو اور اس کے بیچ میں نہریں بہا نکالو یا جیسا تم کہا کرتے ہو ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دو یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لیاؤ یا تمہارا سونے کا گھر ہو یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ کوئی کتاب نہ لاؤ جسے ہم پڑھ بھی لیں کہہ دو کہ میرا پروردگار پاک ہے میں تو صرف ایک پیغام پہنچانے والا انسان ہوں وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاء اهل الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الارض ملائکة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم انہو كان بعباده خبيرا بصيرا اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آگئی تو ان کو ایمان دانے سے اس کے سوا کوئی چیز مانے نہ ہوئی کہ کہنے لگے کہ کیا اللہ نے آدمی کو پیغمبر کر کے بھیجا ہے کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ اس میں چلتے پھرتے اور رہتے بستے تو ہم ان کے پاس کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے وہ ہی اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھنے والا ہے ومن يهدی اللہ فہو المهتد ومن يضلل فلم تجب لهم اولیاء من دونه ونحشرهم يوم القیامت على روحهم عمیم وهمم وصمان نأواهم جهنم كلما خبت زرناهم سعیرا ذک جزاؤهم بانهم كفروا بآیاتنا وقالوا وقالوا ائذا كنا عظامه ورفاتا ائنا لم بعوثون خلقا جديدا اور جس شخص کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یاد ہے اور جن کو گمراہ رہنے دے تو تم اللہ کے سوا ان کے رفیق نہیں پاؤگے اور ہم ان کو قیامت کے دن اوندھے مو اندھے گونگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جب اس کی آگ بجنے کو ہوگی تو ہم ان کو عذاب دینے کے لیے اسے اور بھڑکا دیں گے یہ ان کی سزا ہے اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں سے کفر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم مر کر بوسیدہ حدیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا کیے جائیں گے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے لوگ پیدا کر دے اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جس میں کچھ بھی شک نہیں تو ظالموں نے انکار کے سوا اسے قبول نہ کیا قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذا لأمسکتم خشية الانفاق وكان الانسان خطورا لقد آتینا موسی تسع آیات بینات بینات فاسأل بني اسرائیل اذ جاءهم فقال له فرعون انی لأظمك يا موسی مسعورا کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے خوف سے ان کو بند کر رکھتے اور انسان دل کا بہت تنگ ہے اور ہم نے موسی کو نو کھلی نشانیاں دیں تو بنی اسرائیل سے دریافت کر لو کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ موسی میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ تم یہ جانتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے پروردگار کے سوا اس کو کسی نے نازل نہیں کیا اور وہ بھی تم لوگوں کے سمجھانے کو اور اے فرعون میں خیال کرتا ہوں کہ تم حلاک ہو جاوبے فاراد ان نستفز لهم من الارض فاغرق نار ومنعه جميعا وقلنا من بعده لبنی اسرائیل اسفنوا الارض فاذا جاء وعد الاخرة جئنا بهم فيها بلا ڤیبا سasing ہے بل حق انزلناه بل حق نزلنا competency وما ارسلناك اِلَّا مبشرا очень ومذيرا وقر�آن انفرقناه بلتقرأه عل الناس texts تو اس نے چاہا کہ ان کو سرزمین مصر سے نکال دے تو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو دبو دیا اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس ملک میں رہو سہو پھر جب آخرت کا بعد آ جائے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے لے آئیں گے اور ہم نے اس قرآن کو سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ سچائی کے ساتھ نازل ہوا اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو صرف خوشخبری دینے والا اور در سنانے والا بنا کر بھیجا ہے اور ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سناؤ اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے کہہ دو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ یہ فی نفس ہی حق ہے جن لوگوں کو اس سے پہلے علم کتاب دیا گیا ہے جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں وَيَقُونَ سُبْحَانَ رَبِّ مَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّ مَا لَمَسْلُواً وَيَخِرُونَ لِلْأَلْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ شُوعًا اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر رہا اور وہ تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور روتے جاتے ہیں اور اس سے ان کو اور زیادہ آجزی پیدا ہوتی ہے چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے لہٰذا سامین پر سجدہ واجب ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وَدِعُوا اللَّهَ اَوِدْعُوا الرَّحْمَانَ اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَنَا وَاللَّهُ الْحُسْمَا وَلَا تَجَهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِلَّهِ الْمَنْ يُتْسَخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُلِّ وَكَبِّرُ تَكْبِيلًا کہہ دو کہ تم معبود برحق کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو اور کہو کہ سب تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے اور نہ اس وجہ سے کہ وہ آجز و ناتواں ہے کوئی اس کا مددگار ہے اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمد للہ الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لينبر بأسا شديدا من لبنه ویبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ویبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا عسنا ماكدین فيه ابدا ویبشر المؤمنين الذين قالوا اتخل اللہ ورجا ما لهم به من علم ونال آبائهم سب تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے اپنے محبوب بند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی اور پیچیدگی نہ رکھی بلکہ سیدھی اور سلیس اتاری تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے درائے اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی بہشت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان لوگوں کو بھی درائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا ہی کو تھا یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے موز سے نکلتی ہے اور کچھ شک نہیں کہ یہ جو کچھ کہتی ہیں محض جھوٹ ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِمُنُ نَفْسَكَ عَلَىٰ آتَائِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَبِقِ أَسَفَا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَىٰ الْأَرْضِ وَهَيِّئِ إِلَّنَا مِنْ أَمْرِنَا اے پیغمبر اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید تم ان کے پیچھے رنج کر کر کے اپنے تئیں ہلاک کر دوگے جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے اور جو چیز زمین پر ہے ہم اس کو نابود کر کے بنجر میدان کر دیں گے کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے جب وہ نوجوان غار میں جا رہے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر فَبَرَبْنَا عَلَىٰ عَلَىِٰهِمْ فِي الْكَهْفِسِنِ عَدَدَا اُمَّا بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصَانِ مَا لَبِذُوْا اَمَدَا نحن نقص عليك نمأهم للحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إلقام فقالوا ربنا رب السماوات والأرض فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعف من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا هؤلاء قولنا اتخذوا من دونه آنها لَوْنَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانِ اَن بَيِّنْ فَمَنْ أَضْلَمْ مَنْ اَفْتَغَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا یعنی ان کو سلائے رکھا پھر ان کو جگہ اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ جتنی مدد وہ غار میں رہے دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے ہم ان کے حالات تم سے صحیح سے ہی بیان کرتے ہیں وہ کئی نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی اور ان کے دلوں کو مربوط یعنی مضبوط کر دیا جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے ہم اس کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکاریں گے اگر ایسا کیا تو اس وقت ہم نے بےعقلی کی بات کی ان ہمارے قوم کے لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھی ہیں بھلا یہ ان کے معبود ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں ہلا دے تو اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے وَإِذِ اَعْتَزَلْتُونَ وَمَا يَعْدُونَ اِنَّ اللَّهَ فَأَوْا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّ طُّنِّ الرَّحْمَتِهِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّ طُّنِّ الرَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئِ لَكُمْ لِنْ أَمْرِكُمْ لِلْفَطَارِ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرْ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْزَمِينِ وَإِذَا ضَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَتِهِمْ مِّنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدَى وَمَنْ يُغْلِبْ فَلَنْ تَجْدَ لَهُ وَلِيًّا مُقْشِدًا اور جب تم نے ان مشرقوں سے اور جن کی یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا ہے تو غار میں چل رہو تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی کے سامان محیع کرے گا اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ دھوپ ان کے غار سے دہنی طرف سمٹ جائے اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں طرف کتر آ جائے اور وہ اس غار کے کشادہ حصے میں تھے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے اور جس کو گمراہ رہنے دے تو تم اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاؤگے وتحسبهم ایطارا وهم رود ونقلبهم ذات اليمین وذات الشمال وكلبهم باسط من ذراعیه بالوصیب لو اطلعت عليهم فولیت منهم فرارا ولم رئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبئتم قالون بثنا یوما او بعض يوم قالوا ربهم اعلم بما لبئتم فابعثوا احدكم بورقكم هافی الى المدین فلیرون ایوها ازکا طعاما فلیأتکوهم برزق منه وليتلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا این هم این اوار عليكم ارجوكم اوعیدوكم في ملتهم اور تم ان کے متعلق خیال کرو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتی ہیں اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پی پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی مدد رہے انہوں نے کہا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم انہوں نے کہا کہ جتنی مدد تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر بھیجو وہ دیکھے کہ نفیس کھانا کونسا ہے تو اس میں سے کھانا لے آئے اور احتیاط سے آئے جائے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے اگر وہ تم پر دسترس پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا پھر اپنے مذہب میں داخل کرنیں گے اور اس وقت تم کبھی فلا نہیں پاؤ گے وکذلك اعزرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حقا وان الساعة لا رب فيها اذ يجنازعون بينهم امرهم فقالوا رنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنكتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما رجماً من غیب ويقولون سبعت وثامنهم كببهم تُر ربی اعلم بعمتتهم ما یعلمهم الا قریل فلا تمان فیهم الا مراء ظاہراً وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَبًا اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا تاکہ وہ جانے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت جس کا وعدہ کیا جاتا ہے اس میں کچھ شک نہیں اس وقت لوگ ان کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ان کے غار پر عمارت بنا دو ان کا پروردگار ان کے حال سے خوب واقف ہے جو لوگ ان کے معاملے میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ان کے غار پر مسجد بنائیں گے بعض لوگ اٹکل پچو کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتہ تھا اور بعض کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتہ تھا اور بعض کہیں گے کہ وہ ساتھ تھے اور آٹھوں ان کا کتہ تھا کہہ دو کہ میرا پروردگار ہی ان کے شمار سے خوب واقف ہے ان کو جانتے بھی ہیں تو تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں تو تم ان کے معاملے میں بحث نہ کرنا مگر سرسری سی بحث اور نہ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ دریافت ہی کرنا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاعِلٌّ ذَلِكَ غَدًا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسَىٰ اَنْ يَهْدِيَنِ رَبٍّ اَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا وَلَبِثُ بِي كَحْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَسْدَادُ تِسَعَا فُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ مَا لَبِثُ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَسَرْتِ وَأَسْمِعَا مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٌّ وَلَا يُشِرْخُ فِي حُکْمِهِ اَحَادًا اور کسی کام کے نسبت نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا مگر انشاءاللہ کہہ کر یعنی اگر اللہ چاہے تو کر دوں گا اور جب اللہ کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد آنے پر لے لو اور کہہ دو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے اور اصحابِ کحف اپنے غار میں نو اوپر تین سو سال رہے کہہ دو کہ جتنی مدت وہ رہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے اسی کو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہیں وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے واتلو ما اوحی إليک من كتاب ردك لنمدل لكلماته ونم تجد من دونه امتحدا واصبر نفسك مع الذین يدعون ربهم بالغداة والعشج ينیدون وجهه اور اپنے پروردگار کی کتاب کو جو تمہارے پاس بھیجی جاتی ہے پڑھتے رہا کرو اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور اس کے سوا تم کہیں پناہ بھی نہیں پاؤگے اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں ان کے ساتھ صبر کرتے رہو اور تمہاری نگاہیں ان میں سے گزر کر اور طرف نہ دوڑیں کہ تم دنیاوی زندگی کی رونپوں کے خواستگار ہو جاؤ اور جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے اس کا کہاں نہ ماننا وقل الحق من ربكم فمن شاء فلؤمنون ومن شاء فليكفر اذ ما اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغیثوا يغاثوا بماء كالمهن يشرج رجوع بئس الشراب وسائت مرتفقا ان الذین آرما وعملوا الصالحات اننا لا نضیر اجرم احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اسابر من نهب ويلبسون ثبابا خضرا من سندس واستبغا متکئین فيها حلال لغائق نعم الزواب وحسنت تفقا اور کہہ دو کہ لوگو یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے ہم نے ظالموں کے لئے دو زخیات تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو گھیر رہی ہوں گی اور اگر فریاد کریں گے تو ایسے کھولتے ہوئے پانی سے ان کی دادرسی کی جائے گی جو پگلے ہوئے تعمی کی طرح گرم ہوگا اور جو ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا ان کے پینے کا پانی بھی برا اور آرامگاہ بھی بری اور جو ایمان لائے اور کام بھی نیک کرتے رہے تو ہم نیک کام کرنے والوں کا عجر ضائع نہیں کرتے ایسے لوگوں کے لئے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ باریک دیبہ اور اطلس کے سبس کپڑے پہنا کریں گے اور تختوں پر تکیہ لگا کر بیٹھا کریں گے کیا خوب بدلہ اور کیا خوب آرامگاہ ہے واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من معناد وحففناهما بنخل واجعلنا بينهما زرعا کلتا الجنتین آتت اکنها ولم تظلم من شیئا وفجرنا خلا لهما نہاا وكان له ثمر فقال لصاحبه اور ان سے دو شخصوں کا حال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ عنایت کیے تھے اور ان کے گردہ گرد خجوروں کے درخت لگا دیئے تھے اور ان کے درمیان کھیتی پیدا کر دی تھی دونوں باغ کسرت سے پھل لاتے اور اس کی پیداوار میں کسی طرح کی کمی نہ ہوتی اور دونوں میں ہم نے ایک نہر بھی جاری کر رکھی تھی اور اس طرح اس شخص کو ان کی پیداوار ملتی رہتی تھی تو ایک دن جبکہ وہ اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا کہنے لگا کہ میں تم سے مال و دولت میں بھی زیادہ ہوں اور جتھے اور جماعت کے لحاظ سے بھی زیادہ عزت والا ہوں وَدَخَلَ جَمْتَهُ وَهُوَ مَالٍ مِّنِ نَفْسِهِ قَالَ مَا أَرَنُّ أَمْتَ بِذَهَرِهِ أَبَدًا وَمَا أَرَنُّ سَاعَتَ قَائِمَةَ وَلَئِنْ يُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجْدًا خَيْرًا مِّنْ هَا مِّنْ طَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَابِقُهُ اور ایسی شیخیوں سے اپنے حق میں ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا کہنے لگا کہ میں نہیں خیال کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہو اور نہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہو اور اگر میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو وہاں ضرور اس سے اچھی جگہ پاؤں گا تو اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا کہ کیا تم اس ذات سے کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تمہیں پورا آدمی بنایا مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ہی میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ولولا اردخلت جنتك اردت ما شاء اللہ لا قوة ارلا دلال ان ترن انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربی ان يؤتيني خيرا من جنتك ویرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا من زنقا او يصبح ماؤها غورا فلا تستطيع له طلبا واحيط بزمره فاصبح يطلب كفيه على ما انفق بيها وَهِيَ خَاوِيَةٌ حَلَى عُوْشِهَا وَيَقُونُ يَا لَيْتَنِي لَمْ مُشْرِكْ بِغَبِّي أَحَدًا اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہ کہا اگر تم مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم تر دیکھتے ہو تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمائے اور تمہارے اس باغ پر آسمان سے آفت بھیج دے تو وہ صاف میدان ہو جائے یا اس باغ کی نہر کا پانی گہرائی میں اتر جائے تو پھر تم اسے تلاش نہ کر سکو اور اس کے میووں کو عذاب نے آگھیرا اور وہ اپنی چھتریوں پر گر کر رہ گیا تو جو مال اس نے اس پر خرج کیا تھا اس پر حسرت سے ہاتھ ملنے لگا اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریق نہ بناتا ولم تكن لهم فئتهم ينصرون اغذر من دون الله وما كان منتصرا هنالک الولاية بالله الحق هو خير ثوابا هو خير مقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كمائن انزلناهم من السماء فاختلط به نبات الارض فاختلط به نبات الارض فاصلح رشیما تبروه الرياح وكان اللہ علاكم شئی مقتدرا اس وقت اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوئی اور نہ وہ بدلہ لے سکا یہاں سے ثابت ہوا کہ حکومت سب اللہ کی ہے جو معبود برحق ہے وہی بہترین ثواب عطا کرنے والا اور بہترین انجام لانے والا ہے اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کر دو کہ وہ ایسی ہے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا تو اس کے ساتھ زمین کی پیداوار مل کر نکلی پھر وہ چورا چورا ہو گئی کہ ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے المال والبنم زینة الحیات الدنيا والباقیات الصالحات خیر عناد ربک ثوابا وخیر املا ویوما سیروا الجبال وترى الارض بارسة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربک صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة بل فعنتم من لم نجعلنم موعدا ووضع الكتاب فترى المدرنين مشرقين لما تريه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق و زینت ہیں اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے اور ان لوگوں کو ہم جمع کر لیں گے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور سب تمہارے پروردگار کے سامنے سف بانگ کر لائے جائیں گے تو ہم ان سے کہیں گے کہ جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح آج تم ہمارے سامنے آئے لیکن تم نے تو یہ خیال کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لئے قیامت کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا اور عامال کی کتاب کھول کر رکھی جائے گی تو تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس سے در رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے شامت یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی کو کوئی بات بھی نہیں مگر اسے لکھ رکھا ہے اور جو جو عمل کیے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا وَإِنْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآلَا فَسَجَدُوا إِلَّا إِلَّا إِذِهِ سَكَانَ مِنَ الْجِنُّونَ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَالْخُرِّيَتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ وَهُرَّكُمْ عَدُونِ بِئسَ لِسْقَالِبِينَ مَدَبًا مَا أَشْرَتْهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُمُ اتَّخِذَاً بِالِّينَ عُبُدًا اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں اور شیطان کی دوستی ظالموں کے لیے اللہ کی دوستی کا برا بدل ہے میں نے ان کو نہ تو آسمانوں اور زمین کی پیدا کرنی کے وقت بلایا تھا اور نہ خود ان کے پیدا کرنی کے وقت اور میں ایسا نہ تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو مددگار بناتا ویوم يقول نادوا شركائی الذین زعنتم فدعوهم فلم يستجربوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار قرنوا انهم موقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا من هذا القرآن الناس بهم كل مثل وكان الانسان اكثر شجل جدلا اور جس دن اللہ فرمائے گا کہ اب میرے شریکوں کو جن کی نسبت تم معبود ہونے کا گمان رکھتے تھے بلاو تو وہ ان کو بلائیں گے مگر وہ ان کو کچھ جواب نہ دیں گے اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی ایک جگہ بنا دیں گے اور گناہگار لوگ دوزف کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں پڑھنے والے ہیں اور اس سے بچنے کا کوئی رستہ نہ پائیں گے اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سمجھانے کیلئے ترہ ترہ کی مثالیں بیان فرمائی ہیں لیکن انسان سب چیزوں سے بڑھ کر جھگڑالو ہے اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی تو ان کو کس چیز نے منع کیا کہ ایمان لائیں اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگیں بجز اس کے کہ اس بات کے منتظر ہوں کہ انہیں بھی پہلوں کا سا معاملہ پیش آئے یا ان پر عذاب سامنے سے آ جائے وَمَا نُبْسِلُ الْمُمْسَلِينَ إِنَّا مُمَشِرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَإِنْ جَانِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِقُوا بِهِمْ حَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِهِ وَمَا أُنْبِرُوا بُجُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّا نُذُكِرُ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدًا إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُرُودِهِمْ لَكِنَّةً مَنْ يَفْطَهُوا فِي آلَامِهِ مُطْرًا وَإِنَّ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ الرَّحْمَةَ لَوْ آخِنُ بِمَا كَسَدُ عَجَّلَ لَهُمْ عَذَابًا بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا بِالْعَلُونِهِ مُمْدِنَا اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگوں کو اللہ کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنائیں اور عذاب سے درائیں اور جو کافر ہیں وہ باطل کی مدد سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سے حق کو فسلا دیں اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور جس چیز سے ان کو درائیا جاتا ہے اسے ہسی بنا لیا ہے اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کی آیات کے ذریعے سمجھایا گیا تو اس نے ان سے مو پھیر لیا اور جو عمال وہ آگے کر چکا اس کو بھول گیا ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے کہ اسے سمجھ نہ سکیں اور کانوں میں سقل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں اور اگر تم ان کو رستے کی طرف بلاؤ تو کبھی رستے پر نہ آئیں گے اور تمہارا پروردگار بخشنے والا صاحب رحمت ہے اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو پکڑنے لگے تو ان پر جھٹ عذاب بھیج دے مگر ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ اس کے عذاب سے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے وَتِلْكَ الْمَرَىٰ اَلَّتِنَا هُمْ مَنْ أَعْضَلَهُ وَجَعَثْنَا لِمَهْدِكِهِمْ مُّوْعِدًا وَإِذْ قَالَهُ سَالِفَتَاهُ لَا أَذَرَحُ حَتَّى أَبِلُوا مَجْمَعَ الْبَحْرِينِ اَوْ أَوْرِيَ فُقُوبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ غَيْنِهِمَا نَسِيَا فُوتَهُمَا فَاتَّقَلَ سَبِيلَهُمْ بِالْبَحْرِ سَرْبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ أَعْتِنَا وَذَالَا أَنَّا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَيْنَا هَذَا نُصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِن مِنَسِيْتُ الْحُوتَ وَمَا أَنُسَانِهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ عَنَّا الْقُرَةِ وَاتَّقَدْ سَبِيلَهُ فِي الْمَحْرِ عَجَبًا قَالَ لَا لِكَ مَا كُنَّا نَسْعِفَ اُتَذَّارَ لَا آتَارِهِمَا قَصَصًا اور یہ بستیاں جو ویران پڑی ہیں جب انہوں نے کفر کر کے ظلم کیا تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا اور ان کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا تھا اور جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب تک میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں تلنے کا نہیں خاص صدیوں چلتا رہوں پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے پھر اس مچھلی نے دریاؤں میں سرنگ کی طرح اپنا رستہ بنا لیا جب آگے چلے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارا کھانے لاؤ اس سفر سے ہم کو بہت تکان ہو گئی ہے اس نے کہا کہ بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے اس چٹان کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے پھلا دیا اور اس مچھلی نے عجیب طرح سے دریاؤں میں اپنا رستہ بنایا موسیٰ نے کہا یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے تو وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے فوجدا عبدا من عبادنا ارتیناه رحمتا من عبادنا وعاربنا وعرحمناه من لدنها علما قال له روسا هم اتبئك على ان تعمر من مما علمت مشدا قال انك لن تستطيع معی صبرا وكيف تصفر على ما لم تحق به قبرا قال سدئنی ان شاء الله صابرا ولا اعصر لك اما قال فان اتبعتنی فلا تسألنی عن شيء حتی احذفنك منه ذکرا انطلقا حتی اذا رکبا لسفینت خرقها قال اخرقتها لتغرق اہلها لقد جئت شئیئا من مران وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاں سے رحمت خاص سے نوازا تھا اور اپنے پاس سے ایک خاص علم بخشا تھا موسیٰ نے ان سے جن کا نام خضر تھا کہا کہ جو علم اللہ کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکوگے اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر کا بھی کیسے سکتے ہو موسیٰ نے کہا اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیے گا اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں کروں گا خضر نے کہا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو شرط یہ ہے مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں تو دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کو پھار ڈالا موسیٰ نے کہا کیا آپ نے اس کو اس لیے پھارا ہے کہ سواروں کو غرق کر دی یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی قال الم اقل انك من تستطيع معی صبرا قال لا تؤخرني بما نسيت ولا توهقني من امري عسرا فانطلقا حتى اذا لقی غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغیر نفسی لقد جئت شيئا مكرا قال الم اقل لك انك من تستطيع معی صبرا قال ان سألتك عن شیخ جم بما فلا تصاحبنی قد برغت امدن نیر الرا خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکوگے موسیٰ نے کہا کہ جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر معاقضہ نہ کیجئے اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے پھر دونوں چلے یہاں تک کہ رستے میں ایک لڑکا ملا تو خضر نے اسے مار ڈالا موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا یہ تو آپ نے بری بات کی خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم سے میرے ساتھ صبر نہیں ہو سکے گا انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد پھر کوئی بات پوچھوں یعنی اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھئے گا کہ آپ میری طرف سے عزر کے قبول کرنے میں حد کو پہنچ گئے ہیں انطلقا حتى اذا اتیا اہل قرية استطرعما اہلها فابوا ایم ويفوهما فوجدا جدها جدار يريد ان ينطبف اقام قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا فطاق بيني وبينك ساول اتبئك بتاوین ما لم تستطع علیه صرفا اما السفینت فکانت لیمساکین يعملون في بحر فأردت ان اغلبها پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا انہوں نے ان کی زیافت کرنے سے انکار کیا پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرہ چاہتی تھی تو خضر نے اس کو سیدھا کر دیا موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا محافظہ لے لیتے تاکہ کھانے کا کام چلتا خضر نے کہا کہ اب مجھ میں اور تم میں علاہدگی مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں ان کا تمہیں بھید بتائے دیتا ہوں کہ وہ جو کشتی تھی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کر کے یعنی کشتیاں چلا کر گزارا کرتے تھے اور ان کے سامنے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں تاکہ وہ اسے غصب نہ کر سکے وہ مدنین فخشینا ان يرهقهما قضیانا وكبرى فاردنا ان يبذلوما ربهما خيرا منه زكاتا واقرب رحما واما الجدار فكان لغلامين يدينين في مدينة وكان تحته كنز لهم وكان ابوهما صالحا فأراد ربك ایم ورعا شدهما ویستخرجا كنزهما رحمتا من ربك وما فعلتو عن امر ویستخرجا 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 ادنی تھا تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر اپنا خزانہ نکالیں یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبرنے کرسکے دا قرمین اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نترا واما من آمن وعمل صالحا فله جزاء للحسنا وسنقول له من امرنا يسرا اور تم سے ذلقرنین کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہہ دو کہ میں اس کا کسی قدر حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں ہم نے اس کو زمین میں بڑا اقتدار دیا تھا اور ہر طرح کا سامان اس کو عطا کیا تھا تو اس نے ایک سفر کا سامان کیا یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایسا پایا کہ ایک کیچڑ والے چشمے میں ڈوب رہا ہے اور اس چشمے کے پاس ایک قوم دیکھی ہم نے کہا ذلقرنین تم ان کو خواہ تکلیف دو خواہ ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو دونوں باتوں کی تم کو قدرت ہے ذلقرنین نے کہا کہ جو کفر و بد کرداری سے ظلم کرے گا اسے ہم سزا دیں گے پھر وہ اپنے پروردگار کے طرف لوٹایا جائے گا تو وہ بھی ہم اپنے معاملے میں اس سے نرم بات کہیں گے